اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ جی آج میں آپ کو کچھ ایسی بیسک ٹرمنالوجی بھی بات کرنا چاہتا ہوں جو انگلیش لائنگوچ میں آپ جب سیکھتے ہیں سنتے ہیں تو آپ کو یہ ٹرمنالوجی سامنے آتی ہیں کچھ لوگ جو ہیں وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں انہیں ڈیفرنس پتا نہیں لگتا کہ انگلیش کی بیس جو ہے اس میں کچھ ورڈز ہوتے ہیں جو ٹیچرز یوز کر رہے ہوتے ہیں سکول کالر یونیورسٹی میں استعمال میں آتے ہیں ہیں یہ چھوٹے ورڈز یہ بیس ہے لائنگوچ کی تو اگر یہ ساری کنسپس کر رہے ہوں تو سیکھنے میں بہت آسانی ہوگی جب کوئی ٹیچر آپ کو انگلیش سکھائے گا تو وہ یہ ورڈز اور یہ ٹیرمنالوجیز استعمال کرے گا تو آپ کو پرابلم ہی ہوگی آپ جلد بات سمجھ جائیں گے آپ کے کنسپٹ کلیر ہوں گے تو آپ یہ جس میں بیس میں یہ ہیں مثلا یہ لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ حرف کیا ہے ورڈ کیا ہوتا ہے اور فریز کیا ہوتی ہے کھلاس کیا ہوتا ہے سنٹینس کیا ہوتا ہے فریزز کی کتنی کسمیں کھلاسز کی کتنی کسمیں حرف کس طرح کے ہوتے ہیں تو یہ ساری بیسک نالج ہے ان کے لیے جو کچھ ٹرمز یوز ہوتی ہیں وہ آپ تک پہنچنی ضروری ہیں تو آج اس ویڈیو میں میں تھوڑا سا ڈسکس کرتا ہوں فریز اور کلاسز پر بات کرتا ہوں فریز انگلیش میں کیا ہوتی ہے فریز فریز ہوتی ہے گروپ آف سم ورز اور کلاس کلاس بھی گروپ آف سم ورز پھر کیا فرق ہے فرق دونوں میں یہ ہے کہ فریز میں سبجیکٹ اور ورپ کا کمبینیشن نہیں ہوتا لیکن کلاسز میں یہ ضروری ہے کہ ایسے چند الفاظ دو تین چار الفاظ جس میں سبجیکٹ اور ورپ ضرور ہو اس کا کوئی کمبینیشن ہو سنٹینس کی شکل بن جاتی وہ فریز جسٹ چند الفاظ ہوتے ہیں وہ ناؤن ہو سکتا ہے وہ ورپز ہو سکتے ہیں وہ اجیکٹیو وہ ایڈ وربز ہو سکتے ہیں چند دو یا اس سے زیادہ تین چار پانچ وہ فریز کی شکل بن جاتی فریز سے بات پوری سمجھ نہیں آسکتی کلاؤس سے بات سمجھ آسکتی ہے بعض کلاؤزز ایسے ہوتے ہیں جن سے کوئی نہ کوئی بات سمجھ آجاتی ہے تو یہ ایک تھوڑے سا بنیادی ڈیفرنس تھا فریز ہو سکتی ہے مخلف قسموں کی کتنی قسموں کی فریز ہیں کوئی ہوتی ہے ناؤن فریز ناؤن فریزز ہو سکتی ہے ور فریزز ہو سکتی ہے اور پرپوزیشنل فریزز ہو سکتی ہے prepositional یا prepositional phrases اور کوئی adverbial یا adverb phrases ہو سکتی ہیں یا adverbial کہہ دیں یا adverb phrases تو عموماً یہ اس طرح کی phrases ہوتی ہیں noun phrases مثلاً our house or at home at home یہ دو ورز ہیں یہ مل کر ایک noun آ رہا ہے اس میں noun phrase بن گئی ہے یہ clause نہیں ہوگی or red car his red car یہ noun phrase ہے car کے بارے میں آیا his red car تو اس طرح کی phrases noun phrases جس میں ایک noun کی بات ہو رہی ہو تو verb phrases کیا ہے verb phrases جس میں کوئی verb highlight ہو رہا ہے مثلاً ہم کہہ رہے ہیں turn down turn down یہ دو عرفاز کا مجموعہ ہے ایک لفظ phrase نہیں کہلائے گا دو سے بس کم از کم دو تین چار لفظ مل جائیں وہ phrase ہوتی ہے انگلیش میں تو phrase یہ ہے verb phrase turn down اس کا اپنا ہی ترجمہ phrases بعض verb phrases ایسی ہوتی ہیں جن کا اپنا ہی ترجمہ ہوتا ہے لفظوں کا ترجمہ نہیں کر سکتے تو turn down کا مطلب ہوتا ہے reject کر دینا کہ my application has been turned down turn down ہو گیا reject refuse ہو گیا تو turn up ایک فریز ہے verb phrase turn up تو turn up کا کیا مطلب ہے turn up ایک فریز ہے چند الفاظ verb فریز ہے اور چند الفاظ کا مجموعہ ہیں تو اس کا مطلب ہوا کہ turn up اپنا ہی ترجمہ اس کا بنے گا وہ یہ ہے کہ اٹھنا صبح ریچ turn up means to reach i will turn up میں آٹھ بجے پہنچ جاؤں گا i will turn up at eight o'clock don't worry so آمد ہونا arrive یا پہنچنا turn up اس طرح یہ فریز یہ verb فریز ہیں یہ clauses نہیں کہ سکتے انہیں فریز کہیں اس طرح کوئی prepositional فریز ہو سکتی ہے in the glass in the glass ایک in on at کے ساتھ مل کر ناؤن بھی آجائیں تو ہم اس prepositional فریز بھی کہہ سکتے تو جس میں کوئی prepositions مقر آجائیں اور adverb فریز جس میں کوئی adverb ہو جیسے in the morning moved slowly تو moved slowly verb بھی آیا تو بعض کچھ یہ adverb فریز بن جائیں گی تو فریز چار پانچ کس موکی ہوئی ناؤن فریز verb فریز prepositional فریز language میں یہ ہمیں ضرورت پڑتی ہے اور clauses کیا ہوتے clause clause ہوتے جس میں سبجیک ورب کا کمبینیش آجائے انگلیش میں مثلا ہم نے یہ کہا کہ he moved out so he moved out a clause ہے he moved he moved out is a clause اس میں سبجیک اور verb کا کمبینیش آرہا ہے اور she paid money یہ ایک یہ بھی ایک سنتنس کی شکل ہے لیکن یہ clause بھی سے کہہ سکتے ہیں سبجیک ورب کا کمبینیش آرہا ہے تو she پھج مانی تو clauses دو طرح کی ہوتی ہیں independent اور dependent clause ایسی کہ جو کسی اور فکرے کے بغیر اس سے بات سمجھ نہ آئے پوری بات نہ رہے ادھوری بات رہے وہ dependent clause کہلائے اور اور independent clause ایسی جس سے کوئی نہ کوئی بات سمجھ آجائے کوئی پورا مفہوم ہو کوئی معنی بنتے ہو ایک چھوٹی سی بات ہو اس میں بامائنہ بات ہو تو وہ independent clause کہلائے گی مثلا یہ کیا ہے یہ independent ہے کہ independent ہے he moved out یہ اس کے بغیر ہمیں بات سمجھ آرہی کہ وہ بھی independent ہے بغیر کسی اور فکرے کے اور الفاظ کے اور جملے کے یہ بات جامعہ سمجھ آرہی ہے تو یہ independent clause ہوگی اور جس سے بات پوری نہ سمجھ آئے تو وہ dependent ہوگی بس اگر ہم یوں کہہ دیں کہ when he goes تو when he goes یہ والے چند الفاظ کا جو مجموعہ ہے یہ ایک clause ہے لیکن when he goes جب وہ جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے تو مطلب کوئی بات سمجھ نہیں آرہی جب تک کچھ اور نہ کہا جائے کہ جب وہ جاتا ہے تو میں کھانا کھاتا ہوں when he goes i eat food when he goes i eat food یہ ایک پورا مطلب ہے دو اس میں clauses آ گئیں دو clauses آنے سے یہ پھر یہ پوری ایک بات سمجھ آئے گی مفہوم سمجھ جائے گا تو independent clause ایسی clause جس سے پوری بات سمجھ آ جائے مکمل بات ہو کوئی اور dependent clause جس سے پوری بات سمجھ نہ آتی ہو اس میں ہمیشہ ہے ایک dependent ہوتی ہے ایک independent ہوتی ہے اور بعض قات ایک sentence میں دو clauses ہوتی ہیں لیکن دونوں dependent بھی ہو سکتی ہیں تو یہ اس طرح سے فکروں کی قسمیں بن جاتی ہیں ایک sentence میں ایک clause بھی ہو سکتی ہے اور دو clauses والے فکرے بھی ہو سکتے ہیں اور تین clauses والے بھی فکرے ہو سکتے ہیں اس طرح فکروں کی کس میں بنتی جا رہی ہیں انگلش language میں سب سے چھوٹا فکرہ اس میں ایک clause ہوتی ہے ضرور ایک subject word object ضرور ہونا چاہیے تو sentence بن جاتا ہے وہ ایک clause والا sentence اور اور اگر ہم یہ کہیں کہ sentence میں دو clauses آجائیں اور وہ دونوں dependent ہو اگر الگ الگ کر دیں تو بھی بات سمجھ آجائے گی اس کو جوڑتا کون سا لفظ ہے اس کو جو لفظ جوڑتے ہیں دو dependent clauses جو لفظ جو جوڑے گا درمیان میں اس کو coordinating conjunction کہتے اور ہو سکتا ہے وہ سو ہو سکتا ہے اور وہ آپ کو یاد کرنے کی لئے یہ coordinating conjunctions ہم نے یاد رکھنے کے لئے آپ پارس سپیچ دیکھیں اس میں میں نے آپ کو ایک word بتایا تھا فین بوائز اگر وہ لفظ کو سامنے رکھ کر اس کے پہلے پہلے حرف سے جتنے بنتے ہیں conjunctions وہ coordinating conjunctions کے لاتے جوڑ دیں جوائن کر دیں دو clauses کو اور اگر ان دو clauses کو الگ الگ کر دیں ایسے ہٹا لیں ایک clause رہنے دیں تو بھی بات سمجھ آجائے گی مثلا یہ دو clauses ہیں کہ آئی آئی انجوائی فوٹ بال آئند آئند لگا دیا یہاں پہ آئی انجوائی فوٹ بال آئند ہی پلیز کرکٹ آئی تو یہ اگر الگ بول دیں آئی انجوائی فوٹ بال تو بھی بات سمجھ آرہی اس سے اور اگر اس کو ہٹا کے یہ بول دیں آئی ہی پلیز کرکٹ تو بھی اور اگر ایک ڈیپینڈنٹ ایک انڈیپینڈنٹ بن جائے گی تو پھر جب تک ڈیپینڈنٹ کے ساتھ انڈیپینڈنٹ کلاوز نہیں ہوگی تو وہ بات کلیر نہیں ہوگی آئی آئی ویل گو تو گو تو شوپ ان سنٹر ایف یو گیو می منی اب یہاں ایف آیا درمیان جاؤں گا شوپنگ سینٹر اگر آپ مجھے پیسے دیں گے تو اگر آپ پیسے دیں گے یہ ڈیپینڈنٹ کلاوز ہے اگر اس کو ہٹا دیں اگر کوئی بات سمجھ نہیں آرہی اگر آپ پیسے دیں گے تو پھر کیا ہوگا بھی پھر کیا ہوگا تو بات سمجھ نہیں آرہی یہ انڈیپینڈنٹ ہے اکیلی بھی بول لیں تو بات چل جائے گی تو مل کر یہ ایسے فکریں بھی ہوتے ہیں جس میں ایک انڈیپینڈنٹ ہو یا یہ بھی ہو سکتا ہے بڑا فکرہ ہوتا جائے گا ایک انڈیپینڈنٹ دو ایک انڈیپینڈنٹ دو اس طرح تداد بڑھ سکتی ہے یہ رائٹنگ کی طرف جب جائیں گے تو پھر یہ والی چیزیں ہمیں سمجھنی اور سیکھنی ہوں گی تو آج کی اس ویڈیو میں یہ کنسپٹ کلیر ہو گیا کہ ایک فریز اور کلاوز کیا چیزیں ہوتی ہیں اور میں کیا فرق ہے اگر کوئی بات سمجھ رہی ہو تو کمنٹس میں لکھیں سوال کریں پوچھیں ویڈس اپ کریں اور دوسری ویڈیو موسیقی